اسلام علیکم بچوں آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے اور اپنا کام اچھے طریقے سے یاد کر رہے ہوں گے لکھ بھی رہے ہوں گے آج ہماری اردو کی کتاب کا درس نمبر گیارہ ہے جی بیٹا اپنے اردو کی کتاب نکال لیں صفحہ نمبر سات پہ ناتھ ہے اس کی ہم نے پڑھائی کرنی ہے تو پڑھائی کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں جی ہاں ہم اس کے پہلے مشکل الفاظ پڑھیں گے جی بیٹا یہ آپ کے وہ مشکل الفاظ ہے جو صرف آپ نے یہاں پر پڑھنے ہے تاکہ جب آپ پڑھائی کریں تو آپ کو پہلے سے لفظ پڑھنا آتا ہو آپ اس کے رفت کرسکتے ہیں لیکن آپ نے یہ سکول کی کاپی پر نہیں لکھنے سکول کی کاپی پر ہم صرف املاعہ کے لفظ لکھتے ہیں یہ پڑھنے کے لئے پہلے لفظ ہے رہنما 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 اگلا لفظ ہے ہاتھی درود 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 فلک زرے زرے پڑھتے جائیں ساتھ سے ہک 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 سیدھا 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 سلام 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 نبیوں 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 دمک 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 ویری گوٹ تارے 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 نان 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 اونچا 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 رستا 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 اب ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں ویسے تو ہم نے اس کو ایک دفعہ پہلے بھی پڑھ لیا آپ کو یاد ہوگی ہوگی لیکن اب ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں نات اہم الفاظ رخنما حادی درود پل فلک زرے وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ سیدھا رستہ دکھانے والے میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں وہ رہ برہنما ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر بلند نبیوں میں نام ان کا فلک سے اونچا مقام ان کا ہمارے حادی خدا کے پیارے نبی ہمارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر انہی کی ہاتھ ترتمک رہے ہیں انہی کے دم سے چمک رہے ہیں زمین کے زرے فلک کے تارے نبی ہمارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر اب ہم نے پڑھائی کر لی ہے آپ اس کی گھر میں دو سے تین دفعہ دوبارہ پڑھائی کریں گے اب میں آپ سے اس کے سوالات پوچھتی ہوں ٹھیک ہے بیٹا پڑھائی آپ نے کر لی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے تو سفہ نمبر آٹھ پر ہمارے سوالات ہیں ناد ٹھیک ہے اگلے سوال کا جواب آپ دیں گے مجھے ہمیں سیدھا راستہ کس نے دکھایا ہمیں سیدھا راستہ حضرت محمد صلی اللہ وآلہ وسلم یہ دکھایا نبی صلی اللہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس کا پیغام پہنچایا نبی صلی اللہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا آپ کیا کہنا چاہیے جب بھی پیار نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کا نام پڑھیں یا سنیں تو ہمیں صلی اللہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جواب آدھا تو سوال میں سے ہوتا ہے بس ہم نے دو تین لفظ لکھنے ہوتی اور ہمارا جواب پورا ہو جاتا ہے اب آپ اپنے اردو کی کاپی نکال لیں ہم اس کے املاک الفاظ کرتے ہیں اب آپ نے کاپی کا صفحہ اس طرح تیار کر لینا ہے جماعت کا کام تاریخ اس کے بعد نا املاک الفاظ ٹھیک ہے بیٹا پھر میں آپ پر پانچ املاک الفاظ لکھ ہوں گی ایک لفظ کو آپ نے تین مرتبہ لکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا املاک الفاظ ہم لکھتے ہیں مشکل الفاظ ہم سی پڑھتے ہیں اس کی آپ رف پر کر سکتے ہیں لیکن املاک الفاظ کوپی پر لکھوائے جاتی ہیں یہ آپ کو پیپر میں الگ سے آتے ہیں اس کے نمبر ہوتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا مشکل الفاظ ہمارے پڑھنے کے لئے ہوتی ہیں جو ہم تین مرتبہ پڑھتے ہیں املاک الفاظ یہ لکھنے کے لئے ہیں مشکل الفاظ جو ہم 3PL تکنیک سے پڑھتے ہیں وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس کو پڑھ کے ہمارے لئے پڑھائی میں آسانی ہوتی ہے املاک الفاظ میں آپ کو کافی پر لکھواتی ہوں ایک لفظ کو آپ نے 3 مرتبہ لکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا اس طرح کافی کا صفحہ تیار کر لیں پانچ املاک الفاظ 3 مرتبہ لکھیں گے پھر اینڈنگ لائن اور آخر میں لفظ گنتی کا لفظ ساتھ لکھیں گے اب آپ نے کافی کا صفحہ تیار کر لیا ہوگا اب میں آپ کو تخت سے آپ لفظ لکھنا سکھاتی ہوں پھر آپ میرے ساتھ ساتھ کافی پر اتار دے جائیں گے املاک کے الفاظ لکھنا شروع کرتی ہیں پہل لفظ ہمارا رحم ما ساتھ ساتھ لکھتے جائیں آپ رے خے نون می ملی ما کیا بنا ہمارا رحم ما ٹھیک ہے بیٹا یہی لفظ آپ آگے دو مرتبہ لکھیں گے سگل لفظ ہمارا خاد خیلی فاغ ڈال اور یہ یہ کیا بنا خاد ٹھیک ہے دو مرتبہ آگے پیسی طرح لکھیں گے پی درود ڈال رے واؤ ڈال کیا درود آپ نے آگے بھی دو مرتبہ ایسے ہی لکھ فلک فے لان کاف فلک ٹھیک ہے پیٹا اس سے اگلہ لفظ ہمارا زڑے زے زے نہیں پیٹا زال ٹھیک ہے رے اور یہ یہ زڑے زال رے یہ زڑے ٹھیک ہے پانچ لفاظ ہمارے ہوگے یہ اپنی تین مرتبہ اسی طرح آگے لکھنے ہے اب ہم لفظی کھنزی کا اگل لفظ لکھیں گے آج ہمیں لکھنا سات ٹھیک ہے تو سین لفظ اور یہ دے سات ٹھیک ہے بیٹا آپ اسی طرح یہ لا کے لفاظ تین مرتبہ لکھ دے جائیں گے اور سات اس کی رف تین کریں گے یا آپ پیپر میں لکھنے لئے بھی آتے ہیں مجھے میرہ آپ کو آج کا در سمجھ آگیا لگا اللہ حافظ